نمشکار سواگت ہے آپ کا ناشنل خبر پر اس وقت ہمارا دھیان جا رہا ہے دکشن بھارت کے طرف جہاں دلت کرشنز نے ایک دھرنا دے رکھا ہے اور یہ دکشن بھارت کے دلت کرشنز کا ایک اسوشیشن ہے چھے اسوشیشنز کا ایک حجوم ہے جس نے تمیل نادو میں پروٹیسٹ مارچ نکالی ہے اور یہ پروٹیسٹ مارچ نکلی ہے کمب کونم ڈائیسز کے اگینسٹ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دلت ہیں ان کے ساتھ کسی نے کسی طرح سے بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے ڈسکرمنیشن کا چارج ہے یہ جو ڈسکرمنیشن کا چارج ہے یہ آٹھ الگ الگ دلت کرشن گروپس مل کر کے لگا رہے ہیں اور انہوں نے ابھی حالی میں چھے فروری کو ایک بہت بڑی مارچ نکال کر کے میمورینڈم بھی دیا ہے بشپ کو اور اس کے علاوہ جو ہے جو انیا افسران ہیں تمام وہاں ڈائیسز کے ان کو بھی یہ میمورینڈم دیا گیا ہے اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ کرپیا کر کے ایک دلت بشپ کا انتظام کیا جائے ڈائیسز کے اندر جو کی ان کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملا کے برابری کی بات کر سکے انہوں نے کہا کہ بشپ انٹونی سامی فرانسز جو ہے کمبہ کونم کے وہ ریٹائر کرنے والے ہیں اپنے پوسٹ سے اور ان کی عمر جو ہے میرے خیال سے اب جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے پچھتر سال کی اسے پہنچنے والے ہیں دسمبر میں لیکن اس کے پہلے ایک دوسرا جو وقتی ہے اسے آ کر کے ان سے چارج لینا ہوگا کمیونٹی سے باتچیت شروع کرنی ہوگی اور یہ میرے خیال سے موقع ہے ایک ایسا جس میں ایک دلت اوریجن کا ڈائیسز لا کر کے بیٹھایا جائے یہ جو ہے کنتہ ڈالی آرہ سن جو کی فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ ہیں بدو تھالائی تمیل پولگی کتچی کے انہوں نے یہ خبر دی جہاں تک سوال اٹھتا ہے ڈسکرمنیشن کا وہ الگ الگ طرح سے جو ہے دیکھنے کے لئے ملا ہے جب کوئی چرچ کو بک کرتا ہے تو بھی دلتوں کو چرچ بک کرنے میں دیری کی جاتی ہے انہیں چرچ نہیں دی جاتی ہے تب تک جب تک کی یہ کلیر نہیں ہو جاتا ہے کہ کسی اگڑی جاتی ہے کہ کرشن کو ضرورت نہ ہے اس کی اس طرح سے انہیت چیزیں بھی جو ہو رہی ہیں یہ جو دلت سماج ہے اسے کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے میرے خیال سے نہ صرف کی کرشن دلت بلکہ انہیت دلتوں کو بھی مل کر کے اس میں ساتھ دینا چاہیے اپنے بھائیوں کا اور بڑی بات کیا ہے کہ آپ ہندوستان کی یہ سب سے بڑی تراسدی ہے کہ دلت بھلے ہی ہندو دھرم کو چھوڑ کر کے کرشن میں چلے جائیں یا وہ ہندو دھرم کو چھوڑ کر کے بدھزم میں چلے جائیں کنتو ان کے ساتھ جو یہ بھید بھاو ہے یہ کوئی کسی طرح سے کم نہیں ہوتا ایک سو اکیس سال کے بعد بھی اس ڈائیسس میں ایک بھی بشپ ایسا نہیں آیا ہے جو کہ دلت ہو اس کا سب سے بڑا اداہرن یہ ہے کہ آج بھی دلت اس بات کے لیے ایجیٹیشن کر رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سارے دلتوں کو ایک ہونا ضروری ہے سب کے آواز ایک ہو کر کے جانی ضروری ہے لوگوں کے گان تک تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم یہاں پر دلتوں مسلموں اور تمام جتنے بھی ورگ ہیں جن کے ساتھ کسی بھی طرح کا بھید بھاو ہوتا ہے ہم ان کے بارے ہیں بات کرتے ہیں اور ان کی آواز اٹھاتے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو شیئر کریں اور ہاں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ ہماری اس آندولن میں ہمارا ساتھ دیں دھنیواد موسیقی 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 موسیقی